موسیقی اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں وان کھڑے کے میادان میں کھیلا گیا آپ کا بتا دے کہ راجستان کی ٹیم کا رت شروع سے نہیں روکا جا رہا تھا کسی پر اور آج بھی بلکل ویسا ہی ہوا دوستو میادان میں اتر کر رشاپانت نے ٹاؤس جیٹا اور گیندبازی چن کر سب کچھ اپنے پکش میں لانے کا پورا پریاز بھی کیا جس میں وہ اس سے پہلے کی سکشم ہوتے جوس بٹلر نے پانت اور دلی کی ٹیم کے سارے سپنے چکنا چور کر دیے دوستو آپ کا بتا دے کہ راجستان کی ٹیم کو اس بار کے آئی پیل کی چپ سے بہترین وشامدر شروعات ملی ہے جوس بٹلر اس بار کے آئی پیل کا اپنا تیسرا شتک جڑ چکے ہیں اور دوسری طرف سے دیو دت پڑیکل ان سے ایک قدم آگے ہی تھے حالکہ پڑیکل اس مقابلے میں چوون رن پر آؤٹ ہوئے دوستو نو چوکے اور نو شامدر چھکے جڑ کر ماتر 65 گیندوں میں ہی آپ کو بتا دے کہ جوس بٹلر نے 116 رن کی دھاکڑ پاری کھیل ڈالی تھی دوستو جوس بٹلر اور پڑیکل نے پندرویں اوور تک ایک بھی وکٹ نہیں گرنے دیا تھا لیکن جیسے یہ پارٹنرشپ ٹوٹی لگا کے راجستان کا رت اب دھم جائے گا دوستو سیمسن نے تو سب سے خونخار بیٹنگ کری میدان میں آ کر 19 گیندوں کے اندر ہی چوکے جڑ کر بڑی تیری سے 46 رن بنا دیے تھے مطلب کہ ایک اور گیند اگر مل جاتی تو اس میں پچاسا ہو جاتا دوستو آپ کے بتا دے کہ سیمسن کی اسی 46 رنوں کی پاری کے چلتے ہیں راجستان کی ٹیم 220 نہیں بلکہ 222 رن بنا گئی ڈلی کی ٹیم کو 223 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے ملا اور جب میدان میں ڈلی کی ٹیم کے دھرندر بیٹنگ کرنے آئے تو ایک وقت پر ایسا لگنے لگا تھا کہ 223 بھی ایک چھوٹا لکشے ہے دوستو پاری کے پانچ میں اوبر تک ہی سکور لگ بگ 45 جا چکا تھا پرتوی شو نے جہاں 27 گیندوں میں 37 رن جڑ دیے وہی وارنر نے 14 گیند میں 28 رن بنائی تھے لیکن دوستو پرسید کرشنا کی گیند پر پھر ڈیوڈ وارنر بڑی آسانی سے کیچ آٹ ہو گئے ان کا کیچ سیمسن نے پکڑا اس کے بعد دوستو سرفراس خان کچھ کر بھی پاتے ایک رن پر وہ اشوین کا شکار بن گئے دوستو دو وکٹ بیک ٹو بیک گرنے کے بعد دلی کی ٹیم کی بنیاد ہلتی نظر آ رہی تھی لیکن اصلی جھٹکا جب لگا جب پرتوی شو ابھی ہاتھ چھوڑ گئے 27 میں 37 رن جڑنے والے پرتوی شو ٹیم کو لگ بگ 100 تک تو لے گئے تھے لیکن وہ بھی اشوین کا شکار بنے اور کیچ آٹ ہو گئے بڑا شوٹ مارنے کے چکر میں دوستو پاری کے 11 اوبر میں پرتوی آؤٹ ہوئے تھے لیکن یاد رکھنے والی بات یہ تھی کہ اب تک ٹیم کا سکور 110 ہو چکا تھا اور جب پنت نے میدان میں انٹری لی تو انٹری تھی دھماکے دار تھی کہ سب ہل چکے تھے دوستو پنت نے تو میدان میں آتے ہی چار چوکے دو چھککوں کی مدد سے 24 گیندوں کے اندر ہی 44 رن جڑ دیئے تھے پاری نے دلی کو نئی امید دے دی تھی لیکن ابھی پنت نے دو اوبر کھیلے ہی تھے کہ وہ پرسد کرشنا کا شکار ہوئے پاری کے بارویں اوبر میں آسان سا کیش سما بیٹھے پالیس رن پر دوستو پنت کی پاری سماپت ہوئی اور اب اکشر پٹیل اور شاردو تھاکور ہی جیتنے کی انتی ممید تھے لیکن اکشر ایک رن اور تھاکور دس پر آؤٹ ہو گئے آپ کو بتا دی دوستو کہ گیم چینجر اکشر پٹیل کا وکٹ چہل نے اپنے نام کیا انہیں کلین بولڈ کر کے میدان میں دلی کی ٹیم کو بچانے کے لیے اب کیول للیت یادف تھے ان کا ساتھ دیرے تھے رومن پاول جیتنے کے لیے 18 گیندوں میں 56 رن چاہیے تھے جیت لگ بگ ناممکن تھے حالانکہ للیت یادف 20 گیندے میں 36 رن لگا کر سنگھر ضرور کر رہے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ دلی کی ٹیم اب ہار ہی جائے گی لیکن دوستو مقابلہ اور بھی زیادہ رومانچک تب ہوا تھا جب رومن پاول کو شٹرائک مل گئی تھی آخری آور میں جیتنے کے لیے 6 گیندوں میں 36 جن بنانے تھے ظاہر سی بات دوستو یہ کسی چمتکار سے کم تو نہیں ہوتا لیکن رومن پاول نے اس چمتکار کی شروعات کر دی تھی دوستو دو گیندوں میں دو چھکے تو جڑی دیئے تھے پاول نے لیکن اس کے بعد تیسری گیند پر بھی رومن پاول نے ایسا خطرناک چھکا جڑا کے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹ گئی تھی تو لگ رہا تھا کہ 6 گیند میں 6 چھکے بھی ممکن ہے لیکن تب ہی دوستو رشاپانت نے میچ رکوا دیا دراصل دوستو گلتی گیندباز اور امپائر دونوں کی تھی گیندباز نے نوبل دی اور امپائر نے نوبل دی ہی نہیں رشاپانت اس بات پر پھڑک گئے گراؤن سٹاف کے ساتھ بہنس کر رہے تھے یہاں تک کہ میدانی امپائر سے بھی اس نوبل کو دینے پر لڑ رہے تھے انہیں اپنے کھلاڑیوں کو واپس بلانے کا بھی پریاس کیا لیکن واتسن کے سمجھائے جانے پر پنت کو بیٹنا پڑا اور امپائر نے اپنا فیصلہ بدلا ہی نہیں یہاں تک کہ دوستو تھرڈ امپائر نے بھی انٹرفیر نہیں کیا اسے نوبل دینے کے لیے جبکہ گیند ویس سے کتنی اوپر ہے آپ سب ہی دیکھ سکتے ہیں اور پھر کیا ہونا تھا دوستو راؤمن پوول کا ممنٹم بگڑ گیا جس کے بعد دلی کی ٹیم اسی مقابلے کو پندرہ رن کے انتر سے ہار ہی گئی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں امپائر کی بائیمانی سے دلی کی ٹیم ہار ہی ہے نہیں لیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے بات